ہلو بیلکم بیک مائی سمارٹ گرافی چینل دوستو آج آپ کے لیے لے کے آئے ہیں ایک نیو بیڈیو جو کی ہے لال کلے سے ریلیٹی دوستو لال کلے کا نرمان مغل سلطنت کے پانچ میں بادشاہ شاہ جہاں نے کروایا تھا جو کی سولہ سو اٹالیس میں ہوا تھا دوستو اس کو بننے میں تقریباً دس سال لگے تھے دوستو اس کا جو میز دربازہ ہے اس کو لاہوری گیٹ کہتے ہیں لاہوری گیٹ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا جو آرکیٹیکچر ہے وہ اس کا احم لاہوری تھے دوستو اس لال کلے کو بننے میں تقریباً دس سال لگے تھے اور یہ چاروں طرف یمنہ ندی کے کنارے بنا ہوا ہے جو کی یہ پاس سے گجرتی ہے یہ سامنی مین گیٹ لگا ہوا ہے جس کو لاہوری گیٹ کہتے ہیں اس کے پیچھے ایک گیٹ اور ہے اس کو بند کر رکھا گیا ہے یہ مکھے دوار ہے اس کی سائیڈ بے ایک توک کھڑی ہوئی ہے اور یہیں سے ٹیوریسٹ آتے ہیں اور جاتے ہیں یہ گیٹ کے اندر کا نظارہ ہے دوستو لال کلہ سولہ سو اٹالیس میں مغل شلطنت کے بادشاہ شاہ جہاں نے سولہ سو اٹالیس میں بنبایا تھا پندرہ اگرس منیس سو سیتالیس آزادی کے بعد اس کا نام کلہ مبارک رکھا گیا تھا یہ ہے لال پتھر سے بنا ہوا ہے یہ ہے لال پتھر راجستان سے آتا ہے اسی کانڑ اس کا نام لال کلہ رکھا گیا تھا اور اس سے پہلے اسے لال بلوا بھی کہا کرتے تھے اور اس کا دیوانے خاص فارسی پتھروں سے بنا ہوا ہے جس کو دیوانے خاص کہا جاتا ہے انیس سو سیتالیس سے پہلے یہاں پر بیٹیس آرمی کا قبضہ تھا وہاں سائنک رہتے تھے ان کے کمرے بنے ہوئے ہیں بہے اٹھارہ سو ستاون سے انیس سو سیتالیس تک پھر دو ہزار تین کے بعد انڈین آرمی نے اس پر اپنا قبضہ جمع لیا اور انڈین آرمی یہاں پر رہنے لگی ایک بٹالین رکھی گئی تھی اس کے اندر مینہ بازار لگتا ہے اسے مینہ بازار کہتے ہیں یہاں دلی کے باستوک بازار ہے اسے سہاں جہاں نے اپنی رانیوں کے لیے بنبایا تھا اور اس بازار میں عورتیں ہی آ جا شکتی ہیں گئر مرد کا آنا جانا سکت منع تھا یہاں اتحاسک بازار ہے تین سو ستر برس سے پرانا ہے اس بازار میں ہو کر لوگ اندر جاتے ہیں یہاں سامنے بریٹیز بیل کے ہیں انہوں نے اپنی سیناؤ کے لیے بنبائی تھی ایسی بہت سی بیل کے اندر بنی ہوئی ہے اس کا جو آرکٹیکچر ہے وہ ویٹر بولتے ہیں یا بریٹیز آرکٹیکچر بولتے ہیں اور آگے چلتے ہی تھوڑی دور پر یہ جو سامنے والے بیلڈنگ ہے انہیں بولتے ہیں موگل آرکٹیکچر دلی کا لال قلعہ پرتفی رات چوہان باروی شدی کے انتم دور میں رازدھانی تھی لال قلعہ کو کارڑ ہی اسے لال حویلی یا لال قلعہ کہا جاتا تھا بعد میں اس کا نام بدل کر شاہ جہان آباد رکھ دیا گیا تھا سامنہ جہان نے سولہ سو اٹیس میں آگرہ سے دلی کی رازدھانی بنائی تھی دلی کے لال قلعہ کا نرمار پر آرہم کیا انیک مسلم لوگوں کا اس کا نرمار سولہ سو اٹالیس میں پورا ہونا مانتے ہیں لیکن اور پورٹ بلیڈیم ایک چطر ابھی موجود ہے جس میں سولہ سو اٹھائیس فارس کے رازدھانی کو ساہ جہان کے راج عوی شیخ پر لال قلعہ میں ملتا دکھلایا گیا ہے تو سوال یہ ہے اڑتا ہے کہ لال قلعہ سولہ سو اٹالیس میں کیسے بنا دوستو سب سے بڑا پرمار تاریخ اے فروز ساہی علا الدین کھل جی اپنی سینہ لے کر دلی آیا تھا اس کے لال قلعہ کے پرمار کے بعد لال قلعہ کی اور گیا اس نے بہاں پہ آرہم کیا ایسا فروز ساہی میں لکھا ہوا ہے یہ ہے بعد 1296 ایس بھی کی ہے ہندو لوگ اس کو لال قلعہ کا پریورتن روح مانتے ہیں دوستو لال قلعہ اس میں پرچین ہندو بسیستائیں قلعہ کے پرچین تومر دوار ہاتھی کنج پول کلاکرتی آدھی بھارتیوں کے انروپ ہیں ساہ جہاں کے پرشاسکوں تتھا مسلم لیخکوں نے اس کے دوارہ بھبنوں کا بستار سے برنڈ کیا گیا ہے بادشاہ یہاں شاہی میمان کو رکھتے تھے تتھا ان کا منورنجن کراتے تھے اور ان کی چائے کھانا پارٹی اور جانیشن یہی پر کی جاتی تھی باہر بہت سے پانی چالانے والے چینل لگے ہوئے ہیں لیکن اب یہ سوکے پڑے ہوئے ہیں یہاں پر پانی بہتا تھا ایسے چینل اندر اور بھی بنے ہوئے ہیں پانی کے لیے سارے چینل ایک دوسرے سے کنیکٹ ہیں ان میں یمنا ندی کا پانی بہتا تھا یمنا ندی کا پانی تھنڈا لگتی تھی اس کے سامنے ایک فبارہ لگا ہوا ہے پہلے زمانے میں ایسی تو نہیں ہوا کرتی تھی لیکن کمرے کو تھنڈا رکھنے کے لیے اس کے اندر چینل لگے ہوئے ہیں اور یہ اوپر کی اور دیکھتے ہیں تو کچھ اکڑا ہوا نظر آتا ہے اس میں ہیرہ جبارات سونا چاندی لگے تھے لیکن کیا ہوا کی 1749 میں ایرانی انوائٹر تھا نادر شاہ اس نے آکرمڑ کیا ان کو ہرا دیا اور یہاں سے سارے ہیرے جبارات سونا چاندی اخار کر لے گیا ان میں دو چیزیں بہت خاص تھیں سہا جہاں کا سنگاسن تھا اس کا نام میور سنگاسن تھا اور سب سے قیمتی چیز کوہنور ہیرہ تھا اور دونوں چیزیں ہی نادر شاہ اپنے ساتھ لے گیا لال قلعہ کو ہندو محل ثابت کرنے کے لیے آج بھی کئی لوگ بخلائے ہوئے بیٹھے ہیں لیکن یہ تو نہیں ہے کہ لال قلعہ ہندو رازہ نے بنوایا تھا جبکہ دنیا اسے جانتی ہے یہ مغلوں کی دین ہے مہاراج اننگپال نے ہی دلی کا نرمان کیا تتھا سہا جہاں سے دھائی سو برس پہلے تیرہ سو اٹھانوے ایزبی میں اکرانتہ تیمور لنگ نے بھی پرانی دلی کا اولے کیا گیا تھا مکھے دروازے پر دوستو ہاتھی کی مورتیاں لگی ہوئی ہیں سب سے اہم بات دوستو قلعہ میں دیوانے خاص کے سرکنڈ نامک فرس پر کمل کا فول بنا ہوا ہے دیوانے خاص دیوانے منڈک کی شہلی پر پوری طرح سے نو سو چوراسی ایزبی کے امبر بھیتری محل جو کی آمیر میں ہے اس سے ملتی ہے جو کی راج پوتانہ شہلی میں بنی ہوئی ہے لال قلعہ سے کچھ دوری پر مندر بنے ہوئے ہیں جو کی پراچین سمیل سے ہیں ان مندروں کا نام ایک لال قلعہ جین مندر تھا 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 دوسرا موتی مندر ہے جو سہاں جہاں کے کئی دور پہلے کے بنے ہوئے ہیں راج پوت راج پوتاؤں نے بنوائے تھے لال قلعہ کے مکھے دروازے پر علماری بنی ہوئی ہے جہاں لوگوں کہنا ہے کہ یہاں پر گڑے زی کی مورتی کو رکھا گیا تھا لیکن اب وہ مورتی ہٹا دی گئی ہے گیارہ مار سترہ 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 سی کو سکھوں نے قلعہ میں پرویش کر دیوانے آم پر کبجہ کر لیا نگر کو مغل بھرزیروں نے سکھ ساتھیوں کو سمرپرد کر دیا گیا تھا تتا اس کے بعد انگریجوں نے اس پر کبجہ کر لیا آج کے دور میں میور سنگا شن تہران کے میوزم میں رکھا گیا ہے اسے بلڈنگ میں ان کی سمادھی یہ وہ گیٹ ہے جو یمنہ ندی پر نکلتا ہے بادشاہ دلی سے آگرہ آیا جایا کرتے تھے تو اس گیٹ کا اپیوک کہا کرتے تھے ندی میں ان کی ناؤ لگی رہتی تھی اس کے یمنہ ندی بولتے ہیں یہ ہے گیٹ یمنہ ندی پر کھلتا ہے اس گیٹ سے آگے کی چلنے کی اور یہاں پر یہ سامنے دیکھئے دیوانے خاص بنا ہوا ہے جہاں پر بادشاہ اپنے منتریوں کے ساتھ بیٹھتا تھا اور یہاں پر اور کسی لوگوں کا آنا جانا سخت منع تھا یہاں پر وہ اپنے منتریوں کے ساتھ بیٹھ کر میور سنگہ حسن پر بادشیت کرتے تھے بادشاہ سارے منتریوں کے سامنے بیٹھتا تھا اور منتری اس کے سائٹ پر بیٹھتے تھے یہ پہلے جمعانے کی پارلیمنٹ ہوتی تھی اس کو پہلے جمعانے کی پارلیمنٹ ہوتی تھی